ٹوپی پہلنے سے مسلم نہیں ہو گیا ٹوپی پہلنے اسلام قبول نہیں ہو گیا ابھی تو چاہو تو کلمہ پڑھا دو تو کلمہ بھی پڑھ لے کوئی بڑی بات نہیں ہے سچ بتا رہی ہو آپ کو ابھی تو سکھ ٹوپی ہو رہی ہے اب تو کلمہ پڑھنے کی بھول دو گے نا ان کو یہ نہیں پتا کہ کلمہ پڑھنے سے اسلام قبول ہو جاتا ہے کلمہ بھی پڑھ لیں گے کیا اس سے راز نیتی کھیلی جاتی ہے کیا وہ ایٹوپیو ہونے سے دیر اپنے جنجنو جیلے کا وکاس ہو جائے گا کیا یہ سوال کیوں نہیں کرتے میرا سوال صرف میرے نوجوان بھائیوں سے اتنا ہی ہے میرے کوئی بڑے بزرگ مجھے وہاں دیکھنے کو نہیں ملتے کیوں ملے میرے بڑے بزرگوں نے ستر سال سے آجادی کے بعد سے میں ستر سال کا نام نہیں لوں گی آجادی کے بعد سے اگر میرے بڑے بزرگوں نے اگر وکاس دیکھا ہے نا تو وہ کانگریس کی سرکار میں دیکھا ہے تو یہ تو سمجھ دار ہے بہوکوف تو ہم یوہ بندے ہیں پتہ نہیں کیوں بن گئے اب یہ سوال میرا ہن سے کیوں بن رہے ہو بہوکوف یہ بتاؤ ہم پڑے لکھے ہیں یہ بھی تو سمجھ لیں کہ بھئی انپڑے ہیں پڑے لکھے شکشیت نہیں ہے تو ان کو کیا پتا کیا صحیح کیا غلط ارے آپ اتنے پڑے لکھے ہیں ان کے ساتھ ہو رہے ہو کیا سوچ کر ہو رہے ہو ہمیں تب کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا میں تو یہی میرے بھائیوں سے اپیل کروں گی ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی وقت ہے تیرا تاریخ تک بھی آپ کے پاس وقت ہے تیرا تاریخ تک جب بوت پہ جاؤ مسین کے سامنے جاؤ نا تب تک وقت آپ کا ہے اس مسین کے سامنے ایوی ایم کے سامنے کھڑے رہو گے نا تب تک وقت آپ کا ہے وہ چار دیواری بنتی ہے وہاں اس کے باہر کوئی نہیں دیکھتا آپ نے وہاں کیا کیا وہاں بھی اپنے ایمان کو قائم رکھ لو وہاں بھی اپنے آپ کو مضبوط بنا لے کوئی نہیں دیکھے گا آپ نے ادھگنڈے بنا لیا اپنا لیا کوئی بات نہیں ناچ لیا گا لیا کھالیا پی لیا جو کرنا تھا کر لیا وہ تب تک بھی وقت رہے گا صبح ساتھ سے شام کی چھے بجے تک آپ کا وقت ہے صحیح بتا رہی ہوں چھے بجے ساتھ سے چھے کے بیچ آپ کا جو فیصلہ ہوگا نا وہ آنے والی پانچ سال لکھے گا کوئی بات نہیں آپ کا شور چڑھا ہوا ہے نارے باجی کرنے کا جو کہ دیکھو کانگریس کی سرکار ایسی سرکار ہے جو کبھی نارے باجی پہ اور ہدھگنڈے پہ یقین نہیں کرتی پلس اپنے بیچ میں اپنا پرتی نیدی اتنے سنسیر اتنے پڑے لکھے ہیں ان کو پتا ہے گاڑیوں پہ کھڑے ہو کے ناج گانے سے ووٹ نہیں ملتا بینا مطلب ہو ہلا کرنے سے ووٹ نہیں ملتا ارے یہ پڑے لکھے انسان ہیں پتا ہے آپ کو یہ بریجندر جی ہے یہ کسی اور کا مقابلہ نہیں کر سکتے ایسے معاملوں میں اگر ایسے ووٹ مانگنے لگ جائے نا میں سجبتہ رہی ہوں اگر ان کو یہ بول دیں گے نا کہ آپ تو ویسے ووٹ مانگو گاڑیوں پہ کھڑے ہو کے ناج کے گاہ کے ڈیجے کے آگے کھڑے ہو جاؤ اور یہ کلو ہاں ہے ہاں یہ کلو سجبتہ رہی ہوں یہ پیچھے اٹ جائیں گے راز نیتی سے یہ یہ کہیں گے کہ میں تو راز نیتی نہیں کروں یہ نہیں کروں گا اگر آپ لوگ چاہو گے تو کیونکہ یہ ان کی سکسیت ہے انسان کی قابلیت کو جانو یہ ہو حلہ کرنے سے نہیں ہوتا اور آپ لوگ یہ نینے لے کر بیٹھ گئے کہ ہرانا ہے تو کانگریس کو ہرانا ہے کیا بات ہے یہ کیا بات ہے یہ بتاؤ کیوں ہرانا ہے بے کانگریس کو کیا نہیں کیا کانگریس نے پانس سال میں ہمارے لیے جو کانگریس نے کیا ہے نا ویجیپی رات کو سپنے میں بھی سپنا بھی نہیں لے سکتے ان کام ہوگا وہ کانگریس نہیں کیا ہے اب اور کیا چاہتے ہو آپ یہ چاہتے ہو کہ کوئی بھی راز نیتا ہے کیا ہم یہ چاہتے ہیں کیا کہ ہمارے بیچے وہ ہر مولیر گلی میں صبح سے تین ٹائم ہمارے بیچ بیٹے ہیں possible ہوگا میں بھی آپ کی بیٹی ہوں مجھے بھی سباپتی کی کورسی ملی بیجندر جی کے سانیدے میں ان کے آشیر وار سے کانگریس کی سرکار نے مجھے چونہ سباپتی بن کے بیٹھایا تو آپ لوگ بھی اتنا سمجھئے کہ میرے پاس ساٹھ وارڈ ہے اگر ساٹھوں پارشت یہ چالے کہ سباپتی ہر ہمارے ہر ایک وارڈ میں سباپتی شام تک بیٹھے کیا ممکن ہوگا نہیں ہوگا سیدھی سی بات ہے نہیں ہوگا تو پھر ہم کیوں کسی سے یہ ہر چیز کی امید ہے کہ ہمارے آتے نہیں یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے آپ اس چیز کو دیکھیں اپنا ووٹ کچھلے میں ڈال جو وکاس کو دے رہے کی بجائے اپنا جو ووٹ ہے وہ کچھلے کا ڈبے میں ڈالنا پسند کر جو سوچنے کی بات ہے سوچو سمجھو اس چیزوں کو میرے بھائیوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کسی اس چیز سے ملانگر مد کرو کسی انسان کا کوئی کارنوش ہوتا ہے ہم نہیں پہنچواتے ورنہ ایسی کوئی بات نہیں کہ ہم آپ کے دکھ سکھ میں کام نہیں آتے آپ کے بیچ پارسط چھوڑ رکھے ہیں مانن یہ سانسا صاحب نے مجھے سباپتی کو آپ کے بیچ آپ کی ہمدرد بنا کے چھوڑ رکھا ہے کس لیے بیٹھایا آپ کے بیٹی کو وہاں اسی لیے تو بیٹھایا کہ میرے قوم کئی بھی بھٹکتی نہ پھر ہے کوئی بھی میرے قوم کا کام ہونا تو وہ فٹک سے ہو جائے اسی لیے تو مجھے وہاں بیٹھایا